اسلام علیکم ایمبروان کیسے آپ سب خیریت سے ہیں تو یہاں پہ میر کے ہاتھ پہ چوٹ دیکھیں اس دن جو ہے نا اس کا بائک سے اتنا برے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے موں پہ چوٹ لگی تھی پر اس نے ابھی تھوڑے دن ہفتہ بھی نہیں گزر رہا تو پھر دوبارہ کل روڈ پہ بھاگ رہا تھا تو اس گرہ اتنی زور کا تو ہاتھ پہ پتہ نہیں اس کے کیا کانچ لگا یا کیا لگا تو اس نے اتنی بری چوٹ لگوا لی اب یہ چوٹ اس کے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو بس جی بس بچے آنا آخر پھر بچے تو چوٹ لگواتے ہی لگواتے ہیں گرتے ہیں ایسی گرتے چوٹ لگواتے ہی پڑے ہوتے ہیں تو میں جب بچوں کو چوٹ لگتی میں زیادہ چوٹ نہیں کرتی ہوں بس ٹھیک کہتی ہوں آپ بریو ہو آپ کو کچھ نہیں ہوا تو پھر میرے جو بچے آنا وہ بھی اسی طرح کی ہیں وہ آگے سے بلکل چوٹ نہیں کرتے ہیں ان کو جیسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چوٹ کیا ہے کیا نہیں تو سارے بچے تقریباً ایسی کرتے ہیں کل کا ویلوگ میں نہیں اپلوڈ کر پائی کل کا دن کافی زیادہ پریشانی میں گزرا تھا کیونکہ پرسوں رات کو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ امی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی تو مجھے ہسپٹل لے کے جانا پڑا ہے ان کو ان کی وہ کافی بیمار رہتی ہے نا ان کے میدے میں درد ہوتا ہے اب ایسے بھی وہ پیشنٹ ہے سٹمک پرابلم رہتا ہے ان کو ہر ٹائم تو ان کو جو ہے رات میں کافی زیادہ ہی پرابلم ہو گیا پھر جو ہے ایمبولنس مہوانی پڑی اور ان کو لے کے جانا پڑا اور پتہ ہے بچوں کے ساتھ اتنا مشکل ہوتا ہے پھر بھی ہمارے نیبرز بہت اچھے ہیں وہ میرے ساتھ گئے ہم لوگ ہسپٹل گئے اور خیرات کو کافی دو ڈھائی بچے ہاں وہاں سے واپس آئے ہیں بچوں کو سلاتے ہوئے مجھے صبح کے چار پانچ بج گئے میری اپنی طبیعت نہیں خراب ہو گئی تھی وہاں پہ رہ رہا ہے کہ اب پتہ ہسپٹل میں تو پھر کتنا برا حال ہو جاتا جاکے وہاں پہ دیکھ کے مریضوں کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں کیا کرنے پھر میں نے کیا کیا کل کا ولوگ میں نے نہیں اپلوڈ کیا کیونکہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ میں خود بھی بیمار تھی ہمیں بھی بیمار تھی کافی زیادہ بچوں کو بھی دیکھنا تھا اوپر سے کام والی بھی ہماری کل کا دن نہیں آئی پھر اتنا مسئلہ کو پتہ ہے کام شام میں پھر بلکل ٹائم نہیں ملتا اور جب ٹینچن ہو تو بلکل سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کریں کیا نہیں تو خیر اللہ کا شکر ہے ابھی امی کی طبیعت کافی بہتر ہے پر بخار جو ہے ابھی بھی ان کو ہے ابھی بھی ان کی طبیعت کافی خراب تھی تو یہاں پہ میں انہی کے لئے سوپ بنا رہی تھی پچھلی ویڈیو میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو میں نے امی کے لئے جو ہے سوپ بنانا تھا اور میں نے سکپ کر دیا کیونکہ کافی ساری چیزیں بن گئی تھی اس وجہ سے میں نے سوپ نہیں بنایا تو آج جو ہے میں پھر ان کے لئے سوپ بنا رہی تھی تو سوپیں کچھ اس طرح سے بناتی ہوں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ساری ویجیٹیبلز اور ان کو بریق بریق کٹ لیتی ہوں جو بھی آپ کے پاس پڑی ہوتی ہیں میرے پاس جو بھی ویجیٹیبلز پڑی ہوتی ہیں کچھ بھی ہے میں بلکل نہیں چھوڑتی ہوں ہر چیز کو ایسے ہی بریق بریق سا کٹ کر لیتی ہوں داکہ مسئلہ بھی نہ ہو کھانے میں بھی نہ مسئلہ اور اچھا سے جلدی سے بوائل ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہے آج کل سردیاں ہیں اور سردی میں جو ہے سلنڈر کا کافی پرابلم گیس کر رہتا ہے تو سلنڈر بہروانا پڑتا ہے اور اسی بھی ہی کھانا پکانا پڑتا ہے پھر وہ کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے پک جائے سارا کچھ آرام سے تو بس اسی طرح میں ساری سبزیاں جو ہیں لسن ادرب تھوڑا سا اور پیاز ڈال کے اس کو مکس کر کے پھر یہ سبزیاں ڈال دیتی ہوں اور پھر ساتھی جو ہے نہ میں اس میں چکن کیو بیک ڈال دیتی ہوں نہ میں اس میں نمک نہ کالی میچ نہ سوسز وغیرہ ڈالتی ہوں بعد میں جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے امی تو بلکل نہیں یوز کرتی ہیں سب چیزیں ہالیوہ لیمن ڈالتی ہیں وہ بھی ٹیسٹ کے لیے باکی میں جو ہے پھر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جو مجھے ڈالنا ہوتا ہے سوسز وغیرہ آپ کو پتا ہے اس کے پر غیر بھی مزے کبھی نہیں لگتا پھیکا پھیکا سا لیکن جو بیمار بندہ ہوتا ہے اس کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ یہی کھانا پینا ہوتا ہے یہی سب کچھ ہوتا ہے اور خالی سبزیاں کھانے کو دل بھی نہیں کرتا تو اس طرح سے سوپ بنا کے پی سکتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ بس خیر میں نے پانی ڈالا تھا اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اچھی طرح سے سبزیاں گل گئی تھی تو پھر میں نے کیا کیا کون فلور ہلکا سا ڈال دیا نہ زیادہ تھک ہوتا ہے اور نہیں پتلا سا رکھتی ہوں میں بس نورمل سا جو ہے میں اس کو کر دیتی ہوں اس میں آپ boil egg بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں ویسے بھی egg ڈال سکتے ہیں آج میں نے اس میں egg نہیں تھے ڈالے اس میں میں نے کیونکہ کیونکہ میں نے امی کو الگ سے ہی پہلے ہی egg boil کر کے دے دیا تھے تو اس وجہ سے آج والے سوپ میں نہیں تھے ڈالے اس میں daily بناتی ہوں یہ سوپ نا ایک دن چھوڑ کے ایک دن بنا لیتا ہوں یہ verbessبی بناتی ہوں آپ اس میں یقنی ایڈ کریں اور start مجھے اس میں میں دیسیگی ڈالا تھا میں حضرت اس میں دوسرا والا گھی نہیں تھا ڈالا دیسیگی میں ڈالتی ہوں کیونکہ یہ ہی صحیح رہتا ہے خیر یہاں پہ سب کچھ میں نے رکھ دیا لیمن سوسیز نمک کالی میرچ کالا نمک یہاں پہ یوز کرتی ہوں میں اپنی لیے اور جس کو جتنا چاہی ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے یہاں پہ میں امی کو سوپ دینے جا رہی تھی اور میں نے خود بھی بیٹھ کے پیا پھر میرے پاس کیا ہوا میرے پاس نوڈل پڑے ہوئے تھے رات کے میں نے ایسی فریج میں رکھ دیا جو بچ گئے تھے اس میں میں نے سوپ ڈالا اور مجھے پتہ نہیں کیا مزا آتا ہے کپ میں سوپ پینے کا شروع سے ہی میری عادت ہے میں کپ میں ہمیشہ سوپ ڈال کے پیتی پتہ نہیں کیوں کیوں اور یہی سپیشل یہ جو میں نے کپ رکھا یہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے اس میں میں ہمیشہ سوپ ڈال کے پیتی مجھے بہت مسا آتا ہے بس جس سے ذہن سٹیسفائی ہو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے یہاں پہ میں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ساری چیزیں ڈال کے جو ہے سوپ کو پینے لگ گئی سا ساتھ ہم باتیں بھی کر رہے تھے اور طبیعت کافی زیادہ میڈاؤن تھی آج میں سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ویڈیو کیسے بناوں پھر جو سمجھ میں آیا وہ میں نے بھی ویڈیو میں بنا لیا باقی آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بڑے جو ہوتے ہیں گھر کے انہیں صحت دے گھر کے بڑوں کی صحت یابی کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہی ہوتے ہیں گھر میں بڑا بندہ ہونے سے بہت آثرا ہوتا ہے بہت زیادہ آثرا ہوتا ہے بندے کو کیونکہ ہم چھوٹے ہوتے ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کافی ساری گلتیاں کر جاتے ہیں تو اس لیے بڑوں سے کافی کچھ چیزنے کو ملتا ہے ہمیں تو یہاں پہ امی نے جو ہے امیشہ کے لیے سویٹر بنایا تھا وہ چیک کر رہا تھا پھر میں نے جلدی سے مشین بھی لگا لی مشین میں کپٹے ڈالے اور یہ شکر ہے کہ میرے پاس آٹومیٹک مشین ہے تو میں جلدی سے جتنے کپڑے ہوتے ہیں میں دھولیتی ہوں پھر میں جلدہ کپڑوں کا مجھے پھر چھت پہ آئی وی تھی میں نے ساتھ چھت بھی ساف کر لیتی ہوں کافی گندہ ہوا ہوا تھا بس جلدی سے جو ہے یہ ایک دو دن بار ساف کرنا پڑتا ہے یہاں پہ آئی انایا کی جو ہے ریپورٹ آئی وی تھی انایا کے پیپرز ہوئے تھے تو اس کا ریزلٹ آ جایا ہوا تھا تو وہی میں چیک کری تھی تو ماشاء اللہ انایا نے کافی اچھی طرح سے پیپر دیئے تھے حالکہ اس کی بیچ میں ایک منت چھوٹیاں بھی رہی تھی لیکن پھر بھی جو ہے انایا نے کافی اچھی طرح سے پیپر دیئے تھے اور اس کا اے گریڈ آیا تھا پر میں چاہتی تھی کہ اس کا اے پلس آئے پر کوئی بات نہیں انشاءاللہ محنت کرے گی محنت کرے گی تو اے پلس بھی آ جائے گا تو بس آپ لوگوں نے دعا کرنے کہ نیکسٹ ٹیمن آئے گے جو پیپر ہونڈ آئے جو ہے اے پلس ہی لے گریڈ مجھے بہت خوش ہی میں چاہتی ہوں میں ہمیشہ میں بھی چھوٹی تھی میں ہمیشہ فرسٹ آتی لی تو میں یہی چاہتی کہ میرے بچے بھی آگے سی جو ہیں اپنی سکول میں اپنی کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آئیں پتہ کتنا مزہ آتا ہے ماں باپ کو کہ جب ان کا بچہ جو ہے کلاس میں سب سے آگے ہوتا ہے بہت پراؤٹ فیل ہوتا ہے تو یہاں پہ آئیلا جو ہے میرے ساتھ باتیں کری جا رہی تھی اور جی پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتی ہے ہر چیز کو کوپی کرتی ہے جو بندہ بولتی جو میں بولتی ہوں میری بات کو ریپیٹ کرتی ہے جو امی بولیں گی اس کو ریپیٹ کریں گی سب کچھ جو ہے نا بس تو یہاں پہ آج میں نے کچھ بنایا نہیں تھا گھر میں کیونکہ آج جو ہے بس دل نہیں کیا کچھ بنانے کو تو میں نے پھر انایا کے ویسے بھی انایا کا ریزلٹ بھی آیا تھا تو پھر جی اس خوشی میں ان کو ٹریٹ ملی تو یہاں پہ یہ لوگ پارٹی کر رہے ہیں بچوں کو سلا کہ بس میرشہ جاگ رہا تھا باقی سب سو گئے تھے تو رات کو یہاں پہ دل کر رہا تھا کچھ کھانے کو میٹھا امی کا بھی دل کر رہا تھا کہ اس طرح مجھے کچھ میٹھا میٹھا کھانے کو دل کر رہا تھا پھر میں نے امی کو اس طرح کی سوئیاں بنا دی یہ بڑی مزدگی بنتی ہیں ہائلی تھوڑے سے دیسی گھی میں آپ نے سوئیاں بھون کے اس میں ہلکا اس کی بنائی کر کے اس میں پانی ڈال دی نا ہلکا آسا پانی ڈال کے اور چینی ڈال کے اس کو مکس کرتے رہنا تھوڑا بوائل کرنا جب تک پانی ڈرائے ہوگا وہ اتنی مزددار بن جاتی ہے نا بغیر دودھ کے اور مجھ یہی زیادہ اچھے لگتی ہیں دودھ والی اتنی اچھی نہیں لگتی ہے وہی زیادہ اچھے لگتی ہیں تو میں جب سے یہ بنانا شروع کی ہمیں کبھی بڑی پسند ہے تو میں بھی بڑی شوق سکاتے ہیں یہاں میرشا بھی میرشا بھی میرے ساتھ ہی تھا پنگے کائرہ تھا ہم دونوں کچن میں کھڑے ہوئے تھے اکیلے جب کوئی ایک بچہ رات کو جاگ رہا ہوتا ہے اس کی موجے ہو جاتی ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اچھا میں اکیلہ ہوں تو جو بھی میں بولنے کا بات مانی جائے گی میری تو یہاں پہ میرشا تھا کبھی انایا جاگری پر انایا کم کم ہی جاگتی کیونکہ اس نے سکول جانا ہوتا ہے تو جلدی سو جاتی ہے اس کو انہوں میں زیادہ دیر جگاتی کیونکہ جتنا بچہ سوئے گا اتنی ہی اچھی اس کی صحت ہوگی اور پڑھائی بھی اس کی اتنی ہی اچھی رہے گی تو یہاں پہ میر کو بھی انشاءاللہ جلدی ہی اس کا سکول میں انویشن کروانا ہے جنوری تک اس کا لازمی کروا دیں گے تو خیر یہاں پہ میر کو ایک سرپرائز ملا میں نے اپنی چیزیں چھپائی ہوتی ان سے تو مجھے کہا رہا تو ماما میں نے چپس کھانے تو میرے پاس یہی والے سپائسی والے چپس پڑھتے پر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کھا لیتے ہوتے ہیں بڑے حرام سے سپائسی والے چپس بھی تو یہاں پہ میر صاحب نے جلدی سے چپس پکڑے اور کھانے لگے اور اتنے میں جو ہے آئیلا میڈам بھی اٹھ کے آگئی تھی آئیلا بھی اٹھ گی تھی پھر آئیلا اٹھی یہ دوبارہ کب سوئے گی کب سوئے گی پر خیر سو گئی تھی جلدی پھر میں نے کیا کیا ان کو جلدی نہیں میں نے بھی کھائی میں نے بس توڑی سیکھوائی تھی کیونکہ میں نے برگر کھانا تھا میں نے اپنا سبحار کے رکھو پتہ نہیں کیوں کبھی کوئی چیز یخیز سکون سے بیٹھ کے میں وہ کھا رہی ہوتی ہوں یہاں میں ان کو کھلا کھلو کے سب کچھ ان کو سلا دیا اور جی اب میں یہی پہ ویڈیو کا انڈ بھی کر دیتی ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے سبسکرائب کر دینا ہے چانل کو اور جی بیل ایک ان کے بیٹن پہ کلک کر دینا ہے تو جنہوں نے جو ہے چانل نہیں سبسکرائب کیا وہ جلدی سے کر لیں اور جی ہاں جی بس آج کی ویڈیو ادھر تک ہی تھی اللہ حافظ موسیقی